اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ میں ان کو دہرانے کا متحمل نہیں ہے کہ ایسے الفاظ نازیبہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے اور دلیل کے طور پر مفتی صاحب نے مفتی حنیف قریشی صاحب نے کوئی ایک بات بھی پیش نہیں کی سوائے جذباتی سٹیٹمنٹس کے کہ محرم الحرام میں اکورڈنگ ٹو ہم اکورڈنگ ٹو مفتی حنیف قریشی صاحب محرم الحرام میں شادی کرنا ایسا ہی ہے کہ آپ کو اہلِ بیعت سے محبت نہیں ہے اب ذرا میرے بھائیوں اور میری بہنوں شادی تو ایک ایسا عمل ہے کہ احناف کے نزدیک تو کم سے کف اس کی اتنی زیادہ ویلیو ہے کہ نوافل سے زیادہ بڑا اور مستحب عمل ہے شادی کا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سننہ مبارکہ ہے اور صاحب استطاعت کو شادی نہ کرنے کے اوپر وعید ہے کہ جو کر سکتا ہو اور نہ کرے اچھا محرم الحرام میں شادی نہیں کر سکتے اس کی اگر یہ ہم دلیل دیں کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے تو پھر ذلہجہ کے مہینے میں بھی منع ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بعض کہتے ہیں کہ ذلہجہ میں ہوئی اور بعض کہتے ہیں محرم کی پہلی تاریخ کو ہوئی اسی طرح مولا علی کرم اللہ عجو کی شہادت کے مہینے میں بھی نکاح ناجائز ہو جانے چاہیے اور سب صحابہ کو چھوڑیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے مہینے میں بھی ناجائز ہو جانے چاہیے اصحابِ بدر بدر ہوئی تھی نا رمضان میں ان میں جو شہداء ہوئے احد کے جو شہداء ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایسے کرتے کرتے تو سارا سال ہی شادیاں منع ہو جانے چاہیے بس ایک آدمی بیٹھا ہے اور باتیں کر رہا ہے کیا دلیل ہے اس کی اس کی دلیل کیا ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا منع ہے حرام ہے توہین ہے اہلِ بیعت کی یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو نہ صحابہ میں دیکھا گیا نہ تابعین میں نہ تبا تابعین میں نہ آئمہ اہلِ بیعت میں نہ دیگر آئمہ اکرام میں کسی نے یہ مسئلہ اٹھایا نہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہ کرو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں اچھا کمال کی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ انتظام دیکھیں ایک روایت کے مطابق مولا علی کرم اللہ وجہو اور حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی سن دو ہجری میں محرم الحرام ہی کے مہینے میں ہوا تھا گو کہ اس میں بعض لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ذو الحجہ کا مہینہ تھا بعض کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ تھا لیکن محرم کے مہینے کی روایت بھی موجود ہے سیرت کی کتابوں میں اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے اوپر کوئی فتوہ وغیرہ نہیں جی کوئی فتوہ وغیرہ نہیں ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں فتاوہ رضیعہ اٹھا کے دیکھ لیں باہر شریعت اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو علماء کرام یہی بتاتے ملیں گے کہ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنا جائز ہے کہ شریعت متحرہ نے اس سے منع ہی نہیں کیا جب منع نہیں کیا تو جائز ہے بلکہ بعض علماء اور بعض فقہاتوں یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنے میں کوئی قبات نہیں دیگر مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی نکاح کرنا درست اور جائز ہے بلکہ اس ماہ میں نکاح نہ کرنے کی جو رسم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اگر نکاح کرے گا تو زیادہ عجر ہوگا کہ ایک بدت ہو گئی ہے نا لوگوں میں عام اس بدت کے خاتمے کے لیے بھئی دیکھیں شہیدوں کا سوگ نہیں ہوتا سب سے زیادہ سوگ جو ہے نا وہ بیوی کا ہوتا ہے وہ بھی پانچ مہینے بھی نہیں ہوتا اس کی آخری حد بھی پانچ مہینے نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کے پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ طلاقی آفتہ کا کی عدد کتنی ہے اور بیوہ کی عدد کتنی ہے بڑی تفصیل سے اس پر بات ہو چکی ہے اچھا اور جو غیر ہیں بیوی کے علاوہ جو لوگ ہیں ان پہ تین زن سے زیادہ کا سوگ ہے ہی نہیں اور شہیدوں کا تو سوگ ویسی نہیں ہے بھائی شہید تو اس عالی مقام پر پہنچ گئے الحمدللہ سممہ الحمدللہ اور جو مظالم اہل بیعت کے ساتھ ہوئے ہیں اس کا اقرار کیا جاتا ہے کوئی انکار نہیں کرتا لیکن اس کا یہ مطلب کوئی نہیں ہے کہ آپ شادی بیائی بند کرتے ہیں طائف میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا طائف والوں نے کیا معاملہ کیا آپ تو دین کی طرف بلانے گئے تھے نا انہیں اس دن کا پتہ لگا کہ اس دن بھی پھر منع کر دو کس طرح کرتے کرتے تو سارا سال شادی بیہ حرام ہو جائے گا نہیں کر سکتے ناجائز ہے بس کسی نے بنا لیا ہے اور معاملہ چلتا چلا جا رہا ہے پیچھے کوئی ریزننگ نہیں ہے تو the bottom line is کہ پورا مہینہ چھوڑیں لوگوں میں تو یہ ہے کہ بھئی چلو پورے مہینے میں کبھی کر لیں گے لیکن نو دس کو نہیں کریں گے یہ بھی ہے پورا مہینہ میں کبھی بھی کر سکتے ہیں اور نو دس کو بھی کر سکتے ہیں وہ بھی شامل ہے بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس ماہ یا اس ماہ کی نو دس تاریخ میں شادی کی تقریب کو انجام دینا برا سمجھتے ہیں ان کی سوچ شرعی اعتبار سے غلط ہے اور شریعت کے مطابق ایسی سوچ گمراہ کن ہے تو اپنے آپ کو گمراہی سے بچائیں اور مفتی صاحب مفتی حنیف صاحب پتہ نہیں کن لوگوں کو خطاب کر رہے تھے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا آپ خطاب جن لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے آپ کچھ باتیں کرتے ہیں لیکن یہ حق نہیں ہوتا حق وہ ہوتا ہے جو حق ہوتا ہے تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ مفتی تو ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے بھائی ایسے حضرات کو جن کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے انہیں تو بہت احتیاط کرنی چاہیے بجائے اس کے کس قسم کی لوز بالز پھیکتے پھریں بارال اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں ہمیں گے ایسے حضرات کو شکریہ سیسات قدری